سب سے پہلے تو اب آج جو اسلام آباد کی جو ائر کوالیٹی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے گر رہی ہے تو باقی ملک کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے یہ قدرت کا انتقام ہے جب آپ بارہ بارہ سو اکر جو درخت ہیں وہ کار دیں گے ہاؤزنگ سوسائٹی بنانے کے لئے جو ملتان میں ہوا آپ کے سامنے تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا آج ملتان کی جو ائر کوالیٹی انڈیکس ہے وہ آپ کے سامنے ہے لاہور میں جب یہ پورا بنا رہے تھے ایک کنکریٹ کا ایک پورا جنگل بنا رہے تھے اس وقت سب لوگ بتا رہے تھے کہ اس کا انجام یہ ہوگا اور وہی ہو رہا ہے عمران خان پاکستان میں واحد پالیٹیشن تھا جب وہ آیا ہے تو لوگوں کو پتا جلا ہے کہ درخت لگانے بھی کوئی ذمہ داری ہے حکومت کی اور لوگوں کی عمران خان سے پہلے بھی کسی نے یہاں پہ انوارمنٹ کا نام نہیں لیا اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں انوارمنٹ کا محول کا کوئی نام نہیں ہے اور طریقہ انصاف کی حکومت وہ واحد حکومت تھی جس نے محول کے اوپر جو پروجیکٹس تھے وہ ایک پرائیم پروجیکٹس کے طور کے اوپر لانچ گئے چاہے وہ بلینٹری سونائمی کے ہوں چاہے وہ باقی محولیاتی عرودگی کے ہوں اب انفورچنیٹلی جب وزیر آزم وزیر آلہ انہوں نے جا کے جو ہے وہ جنیوہ رہنا ہو اور پاکستان کے محول سے انہیں دلچسپی نہ ہو اور یہاں پہ صرف کنکریٹ کے جنگل بنا کے پیسے کمانا مقصد ہو تو یہی ہونا ہے اور بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے شہر ہیں یہ لیوپل ہی نہیں رہیں گے یہاں پہ آپ رہی نہیں سکیں گے جس قسم کی پلاننگز یہ کر رہے ہیں آپ نے لاہور کے حالات اس لیے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ جو نگران حکومت تھی تقریباً ہر بہار روپے کی کنسٹرکشن وہاں پہ کی گئی بغیر اس کی محولیاتی کسی امپیکٹ کرتے ہوئے اس کے بعد آکے اس سے پہلے شہباز شریف بھی یہی کر رہا تھا مریم بھی یہی کر رہی تھی تو ظاہر ہے کہ اس نے محول کے اوپر توجہ نہیں دی اور آج پاکستان کے یہ حالات ہیں اور اس کے اوپر توجہ دیئے بغیر ظاہر ہے کہ وہ آپ کچھ نہیں سکتا ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہے چلی صاحب یہ بتائیے کہ اس لیے آج جو ہے دوسرا میں نے حاج لاہور میں یہ رائٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت درخواست دی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ مریم نواز جو ہیں جب جنیوہ جو خصوصی جہاز کے اوپر گئی ہیں اس کی کس نے اس کے پیسے دی ہے کیا وہ حکومتیں پنجاب نے دیئے ہیں پاکستان ایر فورس نے دیئے ہیں کسی پرائیویٹ آدمی نے دیئے ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کا اور پنجاب کے لوگوں کا بالخصوص یہ حق ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ان کے ٹریول ایکسپینسز کون اٹھا رہا ہے پھر وہاں پہ جس طریقے سے یہ لوگ وہاں پہ پارٹی کرنے ہیں اس کے ایکسپینسز کون اٹھا رہا ہے سو وہ ہم نے آج رائٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت یہ اپلیکیشن دی ہے پاکستان کے جو معاملات ہیں حالات ہیں وہ کسی طور کے اوپر بھی نہ اس وقت سیاسی حالات میں کوئی پہترگی ہے چاہے آپ شبیسویں ترمیم لیں ہیں ستائیسویں لیں ہیں تیسویں لیں ہیں جب تک آپ عمران خان کی سیاسی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے طریقہ انصاف کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان کے اندر سیاسی استحقام نہیں آ سکتا اور طریقہ انصاف میں بھی میں سمجھ سوں کہ دیکھیں عمران خان کو باہر پاکستان کے لوگوں نے لانا ہے پاکستان کے مسئلوں کا حل ٹرامپ یہ ایلون مسک نے نہیں کرنا پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے لہٰذا کبھی ہم اپنی امیدیں سپریم کورٹ سے لگا لیں کبھی امیدیں آپ جو ہے وہ امریکہ سے لگا لیں ادھر سے لگا لیں یہ بھی درست نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کو اس وقت جو یہ حکومت اس وقت تک اگر قائم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ طریقہ انصاف سے انصاف یا انقلاب منیج نہیں ہو رہا اور حکومت سے کا پرابلم یہ ہے کہ ان سے عمران خان منیج نہیں ہو رہا اور اس لئے پاکستان ایک سیاسی طور کے اوپر ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں روز ہی حکومت تو روز سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے وہ ایک دن جو ہے وہ نکال دیتے ہیں پھر ساری حکومت مل کے ناشتی گاتی ہے کہ آج ہم بچ گئے اب کل کا سوچیں تو اس طرح سے تو ملک چل رہا ہے نہ اس کا کوئی ملک میں کوئی پالیسی ہے نہ کوئی استحقام ہے ایسے جل ہی باتیں کر کر کے کہی جا رہے ہیں یہ معیشت بڑی ٹھیک ہو گئی ہے یہ کیسے ٹھیک ہو گئی ہے آپ پچھلے سال سے کمپیرزن کر رہے ہیں اس سے آپ نے کہا یہ ایک پرشن بہتر ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ کسی وقت پھر گر جائے گا سارا معاملہ اور میرے خال میں سیاسی استحقام کے لیے حکومت کو سوچنا چاہیے عمران خان سے برہراست مذاکرات کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے اگلا ساسی لائے عمل دینا چاہیے سوابی کچھ حل ہو سکتے ہیں لیکن تحریک انصاف سے بڑا جلسہ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور لوگ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں لیکن جلسے تو مقصد نہیں ہیں مقصد تو یہ ہے کہ کیا سٹریٹ کے اوپر آپ اتنا پریشر جنریٹ کرتے ہیں کہ حکومت مجبور ہو کہ وہ مذاکرات کے اوپر آئے وہ پریشر جب تک آپ جنریٹ نہیں کریں گے اور میں میری تو جو ناکس رائے ہے وہ یہی ہے کہ پہلے دیکھیں میں پہلے میں نو فروری کو جب آپ کو تحریک چلانی چاہیے تھی یا آپ نے تحریک نہیں چلائی وہ موقع مس ہو گیا بعد میں الائنس آپ سے اب تک جو ہے وہ جو نہیں ہو رہا وہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے جو الائنس ہر صورت میں پوزیشن کا ہونا چاہیے تھا اور تیسرا دیکھیں آپ میری نظر میں میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میری نظر میں جاکتا ہے ممران خان کی اپنی فیملی یہ ذمہ داری سر پہ نہیں اٹھائے گی کارکن نہیں جڑیں گے ساتھ اور لوگوں کو ساتھ جڑنے کے لیے بشرا بی بی کو ان کی فیملی کو خان صاحب کی فیملی ہیں بہنیں ہیں ان کو جو ہے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا باقی دیکھیں کپیسٹی نہیں ہے کسی میں بھی کہ وہ لوگوں کو ساتھ جڑ سکتا اجیالہ جن سے ایک پیغام آیا تھا کہ فواد چوزی صاحب جو تنقید کر رہے ہیں وہ ہاتھ ہولا رکھے اس لئے تو پھر بھی آپ نے ہاتھ ہولا نہیں لکھا اس لئے تو میں تنقید کر نہیں پا رہا ورنہ تو میرے پاس بہت تنقید ہے جو میں تنقید کی رہا ہے ملنے کے حالے سے سابق بیوی کے تنقیدات کے بارے میں آپ کے ایک کلپ بڑا وائرل ہے اور اس پر بڑی تنقید ہو رہی وہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس پر عمران خان کے ٹرم فیملی کے ساتھ پرانے فیملی تعلقات ہیں اور ان کا تعلق بہت سپرفیشل نہیں ہے ان کا بڑا اچھا قریبی تعلق ہے اور ظاہر ہے کہ عمران خان پاکستان میں وزیراعظم بننے سے پہلے بھی بڑی اہم شخصیت رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن وہ پچاس سال سے پاکستان کے پچاس سال سے بھی شاید زیادہ عرصے سے پاکستان کے سپر سٹار ہیں تو لہٰذا ظاہر ہے کہ ان کے تعلقات ہیں اور اسی لیے کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈن ٹرمپ جو ہیں وہ شاید ان کے لئے رول ادا کردار ادا کریں گے بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کردار پاکستان کے لوگوں نے ادا کرنا ہے باقی لوگ مل جائیں گے ساتھ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس کے استیارات ہیں یہ جو چھبیسویں عینی ترمیم آئی ہے اس کے بعد تو جو پاکستان کی جوڈیشری ہے خصوصاً سپریم کورٹ ہے اس کو تو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ تیتر ہے یا بٹیر ہے آپ جو چیف جسٹس پاکستان جو سب سے بڑا عوضہ ہے اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ عائن کی انٹرپرٹیشن کے کیس سن سکے اور جو دوسرا جونئر موس جاج ہے جس نے زندگی میں کبھی عائن کی کوئی کیس جو ہے وہ نہیں سنا اس وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عائن کیس سنے گا اب حکومت کا نظام انہوں نے چھبیسویں عینی ترمیم میں یہ بنایا ہے کہ جو حکومت کے مقدمیں ہوں گے وہ حکومت وہ بینچ بنائے گی اور حکومت کے مقدمیں اس بینچ میں جائیں گے جو حکومت نے بنایا ہوگا اس سے زیادہ مزہ کا خیز نظام دنیا میں کہی نہیں ہے یہ چھبیسویں عائنی ترمیم نے ختم ہونا ہے چاہے وہ جلد ختم ہو سپریم کورٹ کے جاج خود حمد کریں اور اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں یا آنے والی حکومت جو بھی آئے گی وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں مجھے تو جب بھی خان صاحب بلائیں گے میں تو حاضر ہوں میرا تو مسئلہ نہیں ہے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ میں سوچتا ہوں کہ الائنس میں جو تاخیر ہے جی ڈی اے کے ساتھ ملاقات میں جو تاخیر ہے جماعت اسلامی میں جو ملاقات میں تاخیر ہے یہ پاکستان کے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے اچھا نہیں ہے پوزیشن کے لیے اچھا نہیں ہے یہ الائنس جلد جلد ہونا چاہیے تھا یہ آج سے چھ مہنے پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور انفورچنٹلی اس الائنس کے نہ ہونے کی وجہ سے حکومت پر کوئی پریشر نہیں ہے سام آباد کی جو ائر قوالیٹی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے گر رہی ہے تو باقی ملک کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے یہ قدرت کا انتقام ہے جب آپ بارہ بارہ سو اکڑ جو درخت ہیں وہ کار دیں گے ہاؤزنگ سوسائٹی بنانے کے لیے جو ملتان میں ہوا آپ کے سامنے تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا آج ملتان کی جو ائر قوالیٹی انڈیکس ہے وہ آپ کے سامنے ہے لاہور میں جب یہ پورا بنا رہے تھے ایک کنکریٹ کا ایک پورا جنگل بنا رہے تھے اس وقت سب لوگ بتا رہے تھے کہ اس کا انجام یہ ہوگا اور وہی ہو رہا ہے عمران خان پاکستان میں واحد پولیٹیشن تھا جب وہ آیا ہے تو لوگوں کو پتا چلا ہے کہ درخت لگانے بھی کوئی ذمہ داری ہے حکومت کی اور لوگوں کی عمران خان سے پہلے بھی کبھی کسی نے یہاں پہ انوارمنٹ کا نام نہیں لیا اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں انوارمنٹ کا محول کا کوئی نام نہیں ہے اور طریقہ انصاف کی حکومت وہ واحد حکومت تھی جس نے محول کے اوپر جو پروجیکٹس تھے وہ ایک پرائیم پروجیکٹس کے طور کے اوپر لانچ کیے چاہے وہ بلینٹری سونامی کے ہوں چاہے وہ باقی محولیاتی عروضگی کے ہوں تو اب انفورچنیٹلی جب وزیر آزم وزیر آلہ انہوں نے جا کے جو ہے وہ جنیوہ رہنا ہو اور پاکستان کے محولزوں نے دلچسپی نہ ہو اور یہاں پہ صرف کنکریٹ کے جنگل بنا کے پیسے کمانا مقصد ہو تو یہی ہونے اور بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے شہر ہیں یہ لیویبل ہی نہیں رہیں گے یہاں پہ آپ رہی نہیں سکیں گے جس کسیم کی پلاننگز جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں آپ نے لاہور کے حالات اس لیے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ جو نگران حکومت تھی تقریباً ارب ہار روپے کی کنسٹرکشن وہاں پہ کی گئی بغیر اس کی محولیاتی کسی امپیکٹ کے کیت کرتے ہوئے اس کے بعد آکے اس سے پہلے شہباز شریف یہی کر رہا تھا مریم بھی یہی کر رہی تھی تو ظاہر ہے کسی نے محول کے اوپر توجہ نہیں دی اور آج پاکستان کے یہ حالات ہیں اور اس کے اوپر توجہ دیے بغیر ظاہر ہے کہ ہو آپ کچھ نہیں سکتا ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہے اس لیے آج جو ہے دوسرا میں نے حاج لاہور میں یہ رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت درخواست دی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ مریم نواز جو ہیں جب جنیوہ جو خصوصی جہاز کے اوپر گئی ہیں اس کی کس نے اس کے پیسے دیے ہیں کیا وہ حکومت پنجاب نے دیے ہیں پاکستان ایر فورس نے دیے ہیں کسی پرائیویٹ آدمی نے دیے ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کا اور پنجاب کے لوگوں کا بالخصوص یہ حق ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ان کے ٹریول ایکسپینسز کون اٹھا رہا ہے پھر وہاں پہ جس طریقے سے یہ لوگ وہاں پہ پارٹی کر رہے ہیں اس کے ایکسپینسز کون اٹھا رہا ہے سو وہ ہم نے آج رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت یہ اپلیکیشن دی ہے پاکستان کے جو معاملات ہیں حالات ہیں وہ کسی طور کے اوپر بھی نہ اس وقت سیاسی حالات میں کوئی پہترگی ہے چاہے آپ شبیسویں ترمیم لیں ہیں 27 ویں لیں ہیں 38 ویں لیں ہیں جب تک آپ عمران خان کی سیاسی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے تحریک انصاف کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان کے اندر سیاسی استحقام نہیں آ سکتا اور تحریک انصاف میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کو باہر پاکستان کے لوگوں نے لانا ہے پاکستان کے مسئلوں کا حل ٹرامپ یہ ہے ایلون مسک نے نہیں کرنا پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے لہٰذا کبھی ہم اپنی امیدیں سپریم کورٹ سے لگا لیں کبھی امیدیں آپ جو ہے وہ امریکہ سے لگا لیں ادھر سے لگا لیں یہ بھی درست نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کو اس وقت جو یہ حکومت اس وقت تک اگر قائم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سے انصاف یا انقلاب مینج نہیں ہو رہا اور حکومت سے کا پرابلم یہ آئے کہ انشہ عمران خان مینج نہیں ہو رہا اور اس لیے پاکستان ایک سیاسی طور کے اوپر ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں روز ہی حکومت تو روز سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے وہ ایک دن جو ہے وہ نکال دیتے ہیں پھر ساری حکومت مل کے ناشتی گاتی ہے کہ آج ہم بچ گئے اب کل کا سوچیں تو اس طرح سے تو ملک چل رہا ہے نہ اس کا کوئی ملک میں کوئی پولیسی ہے نہ کوئی استحقام ہے ایسے جلی باتیں کر کے کہی جا رہے ہیں یہ معیشت بڑی ٹھیک ہو گئی ہے کیسے ٹھیک ہو گئی آپ پچھلے سال سے کمپیریزن کر رہے ہیں اس سے آپ نے کہا یہ ایک پرشن بیتر ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ کسی وقت پھر گر جائے گا سارا معاملہ اور میرے خال میں سیاسی استحقام کے لیے حکومت کو سوچنا چاہیے عمران خان سے برہراست مذاکرات کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے اگلا سیاسی لائے عمل دینا چاہیے